یہاں پر ہی پیدا ہوئے تھے اور یہاں پر ہی جوان ہوئے ان کا زیادہ تر جو وقت یہاں پر گودھ رہا ہے وہ اپنے دادا اور والد مہاج سنگھ کے ساتھ گودھ رہا ہے اور اس کے جو بلکل سامنے کمرہ ہے وہ ان کے دادا چٹ سنگھ کا کمرہ تھا ٹھیک ہو گیا تو مہاراجہ رنجیت سنگھ جو ہیں انہوں نے پہلی جنگ کس عمر میں لڑی ہوگی کیونکہ انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت تو یہی پہ گزارا ہے انہوں نے پہلی جنگ جو ہے وہ بارہ سال کا بلکل بارہ سال کی عمر میں لڑی تھی اور ان کا جو پدائشی نام تھا وہ گودھ سنگھ تھا اور جب ان کے والد نے ان کی بہادری دیکھی جنگ میں انہوں نے جس طرح اپنا کارنامہ سر انجام دیا تو وہ بہادری کے طور پر جو پھر ان کا نام مشہور ہوا تھا وہ مہاراجہ رجیت سنگھ نام ان کا مشہور ہوا تھا اچھا تو یعنی بہادری کے بعد نام جو ہے ان کا وہ چینج ہو گیا چینج ہو گیا نام ان کا اچھا یہ آگے بھی ایک مجھے کمرہ نظر آ رہا ہے یہ کمرے کے بارے میں بتائیں گے آپ مجھے دکھائیں گے یہ کمرہ کس چیز کے والے سے دیکھیں یہ جو کمرہ ہے یہ آپ کو بالکل یہ تین مندرہ امارت نظر آ رہی ہوگی یہ اس وقت زنان خانہ تھا اور یہاں پہ صرف خواتین جا سکتی تھی مرد کا جانا جو ہے وہ الو نہیں ہوتا تھا اور اس کے نیچے ایک تیہ خانہ یہ تیہ خانے سے بھی راستہ ادھر ایک راستہ ہے جو تیہ خانے سے نیچے اس امارت کی طرف جاتا ہے لیکن جیسے جیسے آپ کو پتہ یہ امارت بسیدہ ہوتی گئی تو وہ تیہ خانے کو بند کر دیا گیا اب ادھر سے ادھر جانے کا کوئی بھی راستہ جو ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے موجود نہیں ہے یہاں پہ موجود نہیں ہے آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ حویلی کا سہن ہے اور یہ دونوں طرح میں برامدے ہیں اور سامنے جو ہے یہ مرکلی دروازہ تھا جہاں سے انٹریز ہوتی تھی اچھا وہ سامنے وہ بالکل سامنے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے حوالے سے بات کرنے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ وہ کیسی شخصیت کے مالک تھے وہ تو سکھ تھے لیکن ان کا جو تعلق تھے وہ تمام مزاہر تمام برادریوں کے ساتھ تھے یہ بھی مورخین لکھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے فیصلے ان کے پاس آتے تھے تو وہ فیصلے شریعت کے مطابق کرتے تھے اگر سکھوں کے فیصلے ہندو کے فیصلے آتے تھے یا انگریزوں کے فیصلے آتے تھے تو وہ ان کے عقیدت کے مطابق ان کو فیصلے کرتے تھے تو کسی بھی برادری یا مذہب کو ان کو اس سوالے سے کوئی شکایت نہیں مطلب ریسزم نہیں کرتے تھے وہ سب کو برابری کی سطح پر رکھتے تھے اچھا وہ جب اپنا دربار لگاتے تھے تو کبھی وہ صوفے پر نہیں بیٹھتے تھے یا ان کے لیے کوئی سپیشل چیر یا کرسی نہیں ہوتی تھے مہاراجہ ہونے کے باوجود بلکل تو وہ چھوٹی کرسی یا بعض پاتھ ایسے بھی ہوتا تھا کہ چار پائی پر بھی بیٹھ جاتے تھے اور ان کے دور میں جو امن و امان تھا وہ ایک مسالی تھا کیا بات ہے اچھا جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ تمام مذہب کے ساتھ ان کا رویہ جو تھا وہ برابری کا تھا کوئی امتیازی سلوک کسی کے ساتھ وہ نہیں کرتے تھے تو ان کی جو ایڈمنیسٹریشن تھی مہاراجہ رنجیت سنگ کی اچھا اچھا اس وقت یہ جو آپ کے بیک پہ یہ جو ایڈیا ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیں گے کہ یہ کیا جگہ تھی اس وقت دیکھیں یہ آپ کو دونوں طرف سے جو برامدے نظر آ رہے ہیں یہ ان کی فیملی کے اپنے زیرے استعمال تھے یہاں پہ عام لوگوں کا گزر یا دا حلا بلکل بھی ممنوع تھا اور جو یہ آپ کو دیوان نظر آ رہا ہے وہاں پہ مہاراجہ رجائے سنگ کے جو دادا تھے چٹ سنگ وہاں پہ جو بیٹھک لگایا کرتے تھے وہاں پہ عمرہ آتے تھے لوگ آتے تھے اپنے مسائل بتاتے تھے تو کس طرح سے انہوں نے پنجاب میں اپنا رو پیدا کیا اور حکومت قائم کیا آپ ہے مہاراجہ رجیس سنگ نے چالیس سال تک پنجاب میں حکومت کی ہے پہلے لہور میں آئے لہور میں کچھ حصہ انہوں نے لیا اس کے بعد یہ پھیلتا پھیلتا پورے پنجاب تک پھیل گیا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کراچی سے خیبر تک تشمیر تک جو ہے وہ ان کا تمام حصہ ان کے طبضے میں تھا صداق اور خاتون نے مہاراجہ رجیس سنگ کو حکمران بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا دب مغلوں کی حکومت زوال پذیر تھی تو اس وقت افغانیوں نے پنجاب پہ حملے شروع کر دیئے تو ایک امرتصر میں اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مہاراجہ رجیس سنگ کو پنجاب میں اتارا جائے گا اور اس وقت ان کی ایج اندیس سال تھی اچھا تیف صاحب اجی یہ بتائیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگ جو تھے ان کی کتنی شادیاں ہوئی تھی بیت شادیاں تھی لیکن بعض مورخین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو معلومات ہے یہ غیر مصدقہ ہے لیکن ان کے بیٹے دلیف سنگ نے اٹھارہ سو نواسی میں ایک جریدے کو انٹرویو دیا تھا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے والد کی چھالی شادیاں تھی اور وہ چھالی چھالیس بلکل اور ان میں سے کسی ایک بیوی کی وہ اولاد ہیں اچھا ویسے ان کی اصل اولاد جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کھڑک سنگ کو کہا جاتا ہے دیکھیں یہ بھی باگ مورخین یہ کہتے ہیں کہ جو ان کا بیٹا ہے وہ کھڑک سنگ ہے اچھا ابھی یہ جو بیک پہ ہماری اس وقت حصہ ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیں اور میں یہ بھی جانا چاہوں گی کہ جب یہ شاندار حویلی تعمیر کرائی گئی تھی تو اس کا کل رکبہ کتنا تھا اور اب سکڑ کر یہ کتنا رہ گیا باقی اچھا اس حویلی کا جو ٹوٹر رکبہ ہے یہ چار کنال سولہ مطلے ہے موجودہ موجودہ اور اس کے سامنے ایک اوپن کورٹ تھی جہاں پہ فریادی آتے تھے اور وہ اپنے مسائل بتاتے تھے اور ان مسائل کا حل وہاں پہ نکالا جاتا تھا اچھا طیف صاحب مجھے یہ بتائیے گا ہم نے مہاراجہ رنجید سنگھ جو ہے ان کی زندگی کے بارے میں تو جان لیا ہے تو اب میں یہ جانا چاہوں گی کہ ان کی وفات کیسے ہوئی تھی کتنی بے غمات ان کے ساتھ ستی ہوئی تھی دیکھیں بعض مورحین کا کہنا ہے کہ ان کی سترہ بیویوں کی چپلش کی وجہ سے ان کی جو طبیعت تھی وہ دن بر دن بگڑتی گئی یہ نشے کے عادی تھے اور نشے کی وجہ سے بھی ان کی جو طبیعت تھی وہ خراب رہنے لگی پھر ٹھارہ سو انتالیس کو ان کو فالج کا ٹیک ہوا اور اس کے بعد جو ان کی موت واقع ہوئی اس کے بعد ان کی جو بیویاں گینا بیویاں ہیں جو جنہوں نے سکتی ہونا قبول کیا اور دوسرے دن ان کی وفات کے دوسرے دن جو ان کی رانیاں تھی وہ بھی محل سے نکلنا شروع ہو گئی اور انہوں نے بھی موت کو گلے لگا لیا تینکیو سو مچ طیب صاحب آپ کا آپ نے مجھے اتنی رچ ہسٹری جو ہے وہ اس جگہ کی اور مہراجہ رنجیت سنگھ کی آپ نے بتائی ہے بہت شکریہ آپ کا آپ کا بھی گجران والا میں تو ناظرین آج میں نے آپ کو گجران والا کی ایک پرش کو حویلی کا وزٹ کرایا جو پنجاب کے سپوت مہراجہ رنجیت سنگھ کی جائے پیدائش ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ایکسپریسو